یہاں پہ ہمیں جوائن کیا انکر پرسن شازی عزیز شاہن صاحبہ نے شازی عزیز شاہن صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا شازی صاحبہ آپ نے تو اپنے پروگرام میں تیس اگست کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ ایک بڑی گرفتاری عمل میں آنے والی ہے خرشید صاحب کی تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفرمیشن تھی کہ نیب کے پاس کس طرح کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کتنے گواہ موجود ہیں کہ جس کے تحت یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جی خرشید شاہ کے خلاف جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سات اگست کو تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور پھر نو اگست کو ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ خرشید شاہ کو گرفتار کر دیا جائے گا ہم جب بھی اپنے پروگرام میں کوئی خبر دیتے ہیں پھر ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں پھر ہم نے اس سٹوری کو فالو اپ کیا پھر ہمارے ناپ نے خرشید شاہ کو لیٹر بھیجا وہ ایکسکلوسیوی ہم نے اپنے پروگرام میں وہ لیٹر سلایا تھا جس میں خرشید شاہ صاحب کی پوری فیملی کے نام تھے ان کے بچے ان کی بیوی اور اس لیٹر میں نفیصہ شاہ کا بھی نام تھا شرمیلہ فاروقی کا بھی نام تھا اور اب ہمیں ہمارے جو ذرائع خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نفیصہ شاہ اور شرمیلہ فاروقی ان کے خلاف بھی ایسی کاروائی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے یہ آمدن سے زیادہ ساسوں کا کیس ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے سیاس انتقام ہے شریر رحمان کا بھی بیان آیا ہے کیسے کیسے کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے دوران اجلاس تو انہوں نے اپنی پروپٹی پیٹرل پانپس ہٹیل کسی کے بارے میں بھی وہ کوئی خاطر خواہ کوئی تسلیب جواب نہیں دے سکے ہیں اب دیکھیں رسیدوں کا ہی تو معاملہ چل رہا ہے آپ دیکھیں نواز شریف جیل میں ہیں مریم نواز جیل میں ہیں زداری صاحب جیل میں ہیں فریال تالپور صاحبہ سر جیل میں ایک رسیدوں کا معاملہ ہے نہ نون لکاش تک حل کر سکی ہے نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو علا قیادت ہے وہ حل کر سکی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آج جیلوں میں ہیں اور خورشید شاہ صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے سکر نیب نے ان کو بلایا تھا وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور جتنے بھی ان سے سوالات بھی بھیجے بھی گئے ان سے پوچھا بھی گیا وہ کسی بھی سوال کا کہ آپ کی جو پرپرٹی تھی وہ کیسے بنائے آپ کی تنخواہ اتنی تھی آپ کی لاکھوں میں آمدن تھی عربوں کی جائے دار آپ کی کیسے بن گئی تو یہی وجہ بنی آج ان کی گرفتاری کی اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکسن پیپلز پارٹیز کو کیسے لیتی ہے آپ جانتے ہیں 1494 پہ آگے ہی ایک ہنگامہ سا برپا ہوا ہے حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ٹیک آور کرنا چاہ رہا ہے وفاق اس کو اور قبضہ کرنا چاہ رہا ہے پھر روک نسیم صاحب بار بار صفائیاں دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اس کا ایک دوسرا بیانی ہے یہ بھی ہے کہ تاثر بھی یہ ہے جب سے نون لیگ کی آلہ قیادت گرفتار ہوئی جیلوں میں ہے کہ شاید نائب کو حکومت استعمال کر رہی ہے آپوزیشن کو شاید ٹاف ٹائم دینے کے لیے کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ جس نے اتنے اساسے بنائے ہیں اس کو جواب تو دینا ہوگا کل کو میرے پاس کوئی اگر میری کوئی پروپٹی ہے کوئی میری گاڑی ہے کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میرے پاس سب ڈاکومنٹس ہیں ساری جواب دوں گی نا میں کہ میں نے اپنی یہ چیزیں کیسے بنائی ہیں صحیح ان کو بھی دینا پڑے گا یہ جواب اس لیے صرف ہر بار ہر گرفتاری پہ یہ بیانیاں کہ شاید یہ سیاسی انتقام ہے شاید یہ آپوزیشن کو فکس کرنے کے لیے کیا جا رہا تو میرا نہیں خیال کہ ہر گرفتاری کے بعد یہ بیانیاں دینا چاہیے کیونکہ اگر کسی ایک نے بھی کوئی رسیدوں کا کام لیا ہوتا کسی نے کوئی ثبوت دیے ہوتے تو اپوزیشن کی یہ بات سمجھ میں بھی آتی تھی کہ شاید اپوزیشن کو فکس کیا جا رہا ہے یا کچھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے لیکن ہم شروع سے ایک بات کرتے ہیں جس نے کرپشن کی ہے سب کا احتساب ہونا چاہیے سب سے جواب ہونے چاہیے اوپر سے لے کر نیچے تھا کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے سب کو اس دارے کار میں آنا چاہیے سب کو اس دارے کار میں آنا چاہیے